اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو آج کافی عرصے کے بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں ہم پی سی بھی بنائیں گے سکرین پرنٹنگ کی مدد سے دوستو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پی سی بھی ڈیزائن ہے ایک جو عام پیپر ہے اس کے اوپر میں نے اس کو بنایا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کو بٹر پیپر بنائیں گے یہ تیل کے ذریعے سرسو کا تیل ہے میرے پاس اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ جو اس کی جو پک ہے جو ڈیزائن ہے یہ اس کے آر پار پھر نظر آئے گا کیونکہ ہمیں سکرین پرنٹنگ کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں اس حساب سے ہونا چاہیے کہ تونوں سائیڈوں پر ہمیں آر پار نظر آئے تو سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر تیل لگا دیا ہے اچھی طریقے سے کسی کپڑے یا جو فوم وغیرہ کے ذریعے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ابھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ تینوں سرکٹ لی آؤٹ ہیں اس کو ہم پی سی بی کے اوپر بھی بنائیں گے یہ ایمل شاہ یہ سکرین انک ہے سکرین پرنٹنگ کے جو انک ہوتا ہے یہ وہ ہے یہ سنسٹائزر ہے یہ بکرومیٹ سنسٹائزر اس کو بولتے ہیں اورنج کلر کا یہ سکرین کو صاف کرنے کیلئے پھر استعمال ہوتا ہے اس کو بعد میں کریں گے یہ ہوتا ہے ایمل شن ایمل شن کوڈ اس کو بولتے ہیں یہ کسی بھی سکرین پرنٹنگ کی دکان سے آپ کو مل جائے گا یہ فریم ہے 8-10 انچ کا جو ہے نا اس کے سائز ہے اس فریم کا تو اس کی اوپر بھی ہم یہ بنائیں گے سب سے پہلے جو ایمل شن کوڈ ہے اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے بیکرومیٹ سنسٹائزر یہ آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے بلکل تھوڑا سا ایک اور آٹھ کے حساب سے اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس کو تقریبا پانچ منٹ تک آپ نے اچھی طریقے سے اس میں اس طریقے سے حل کرنا ہے کہ بلکل اس میں مکس ہو جائے اگر ایمل شن رڈی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کو سکرین کی اوپر لگا دینا ہے جو ایمل شن کوڈ ہے اس کو ہم اسی طریقے سے اس کی اوپر سکرین کی اوپر اچھی طریقے سے لگا دیں گے لیپ کر دیں گے اور سکریبر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے بلکل اس حساب سے کرنا ہے کہ کہیں پر کوئی اس میں لائن وغیرہ نہ ہو اچھے طریقے سے دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس کو سکرین کرنا ہے اس کے اوپر پیلانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ سکرین بلکل چاروں کونوں سے آپ نے اس کو اس حساب سے کرنا ہے کہ کہیں پر کوئی اس میں رہن نہ جائے کوئی دراد وغیرہ کوئی لکیر کوئی لائن وغیرہ اس میں نہ رہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ایکسپوس کرنے کیلئے میں نے دو سو وٹ کے بلپ اس میں لگائے ہیں اپنا ایک سسٹم لگائے سورج میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے اوپر میں نے ابھی اس کو اوپر کوئی جو ہے نا آپ نے اوپر سے اس کے کوئی فوم وغیرہ دینا ہے تاکہ یہ پریس ہو نیچے کوئی شیشہ وغیرہ بھی رکھنا ہے اچھے طریقے سے پریس ہو پھر اس کے اوپر کوئی لوڈ وغیرہ بھی ڈال دینا ہے تاکہ کوئی ہیلے جو لے نہیں یہ دو سو وٹ کے بلپ ہیں اور تقریباً ایک فٹ کا فاصلہ ہے تو یہ بیس سے بائیس منٹ اس کو ہم ایکسپوزنگ کے لیے بیس سے بائیس منٹ کا ٹائم جو میرا اس کے اوپر جو ٹائم لگے گا وہ بیس سے بائیس منٹ کا لگے گا اگر فاصلہ نزدیک ہو تو ٹائم کم لگے گا اگر فاصلہ دور ہو تو پھر ٹائم زیادہ لگے گا تو ایکسپوز کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے واش کریں گے جب یہ سفید جو یہ سرکٹ لیاؤٹ ہے یہ اس کے اوپر نظر آ جائے تب یہ آپ کا پی سی بی کی اوپر آپ اس کو یوز کریں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اس میں کلیر نظر آ رہے ہیں جو یہ پی سی بی ہے وہ بالکل اس میں کلیر نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اس میں نیگٹیو ہے دو پازیٹیو ہیں جو پی سی بی کے جو گرین ماسکنگ کے لیے ایک ہے تو اب اس کو ہم سیٹ کریں گے اس حساب سے سیٹ کرنا ہے کہ کوئی اس کے اوپر ہیلے نہیں تھوڑا سا اس کے اوپر انک لگائیں گے اور اس کو اس کے اوپر اس طریقے سے پیلا دیں گے اس کریبر کی مدد سے میں نے اس کو اس کے اوپر پیلا دیا ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ اس کے اوپر آ چکا ہے ابھی پھر اس کے بعد اس کو فیرک لورائیڈ میں ڈال دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو فیرک لورائیڈ کے اندر ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو ہلانا ہے اور پھر اس کو واش کر کے ساف کر دینا ہے تو جہاں پر ڈیزائن تھا وہاں پر کپر رہ گیا ہے باقی کپر جو ہے وہ مٹ چکا ہے اس سے تو ابھی ہماری پی سی بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے بس اس میں بھی ڈریل سے ہول کریں گے تو یہ بلکل اوکے ہو جائے گی اور گرین ماسکنگ کرنے کے بعد یہ پھر کچھ اس حساب سے نظر آئی گی اور اس کی اوپر کمپوننٹ بلک یا وائٹ کلر سے کرنے چاہیے تھے میں نے اسی طریقے سے گرین سے ہی کر دیے ہیں دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے سبسکرائب کرے اور شیئر کرے تینک یو اللہ حافظ